کلپ نمبر چودہ سو ستاسی اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ فتح کی آیت نمبر اٹھارہ سے بیس تک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن سرات الجنان سماعت فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحمت والا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اِذْ يُبَائِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَتِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ترجمہ بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے تو اللہ کا وہ معلوم تھا جو ان کے دلوں میں تھا تو اس نے ان پر اتمنان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انام دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا ہدیبیہ میں حاضر ہونے سے پیچھے رہ جانے والوں کے احوال بیان کرنے کے بعد یہاں سے دوبارہ ہدیبیہ میں شرکت کرنے والوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے سنانچہ ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ ہدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے اور جس چیز پر بیعت کر رہے تھے اس سے متعلق ان کے دلوں میں موجود صدق اخلاص اور وفا سب اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اتمنان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انام دیا اس سے خیبر کی فتح مراد ہے جو کہ ہدیبیہ سے واپس آنے کے چھے ماہ بعد حاصل ہوئی بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے صحابہ اکرام علی مردوان کی فضیلت اس بیعت میں جن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے شرکت فرمائی ان کی ایک فضیلت تو اسی آیت پاک میں بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص طور پر اپنے رضا سے نوازا اور دوسری فضیلت حدیث پاک میں بیان ہوئی ہے جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معلوم ہونے والے مسائل اس آیت سے چار مسئلے معلوم ہوئے نمبر ایک بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے سارے ہی مخلص مومن ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی تخصیص کے بغیر مومن فرمایا نمبر دو یہ بیعت کرنے والے تمام حضرات سے اللہ تعالیٰ خاص طور پر راضی ہو چکا ہے نمبر تین اس خصوصی رضا کا سبب یہ بیعت ہے کہ ارشاد ہوا اذ یبا یعونکا جب وہ تمہاری بیعت کر رہے تھے نمبر چار بیعت ایمان کے سوا اعمال وغیرہ پر بھی ہونی چاہیے وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ترجمہ اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ لیں گے اور اللہ عزت والا حکمت والا ہے وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ لیں گے یعنی حدیبیہ میں شرکت کرنے والوں کو اللہ تعالی دنیاوی انام کے طور پر خیبر کی فتح عطا فرمائے گا اور اس فتح میں غنیمت کے طور پر خیبر والوں کے بہت سے اموال بھی عطا فرمائے گا جنہیں وہ لیں گے اور اللہ تعالی کی شان یہ ہے کہ اس کی قدرت و غلبہ کامل ہے اور وہ تمہاری مدد سے بے نیاز ہے اور کامل حکمت والا ہے اسی لیے اس نے اپنے دشمنوں کو تمہارے ہاتھوں سے ہلاک کروایا تاکہ تمہیں سواب ملے یاد رہے کہ خیبر کا علاقہ بڑا زرخیص تھا یہاں امدہ کھجوریں بکسرت پیدا ہوتی تھی اور یہاں کی یہودی مالدار بھی بہت تھے جب خیبر فتح ہوا تو ان کے اموال رسول کریم علیہ السلام نے صحابہ اکرام میں تقسیم فرمائے وعدكم اللہ مغانم کثیرتا تأخذونها فعجل لکم هذه فعجل لکم هذه وکف أيديا ناس عنكم ترجمہ اور اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جو تم حاصل کروگے تو تمہیں جلد عطا فرما دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیئے اور تاکہ ایمان والوں کے لئے نشانی ہو اور تاکہ وہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے وعدكم اللہ مغانم کثیرتا اور اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے یعنی اے حدیبیہ میں شرکت کرنے والوں اللہ تعالی نے تم سے خیبر کے علاوہ بھی بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم آئندہ فتوحات کے ذریعے حاصل کرتے رہو گے سر دست تمہیں یہ خیبر کی غنیمت اتا فرما دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیئے اس سے مراد یہ ہے کہ خیبر والوں کے ہاتھ مسلمانوں سے روک دیئے کہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا جس کی وجہ سے وہ کثیر تعداد اور حربی قوت ہونے کے باوجود مسلمانوں پر فتح حاصل نہ کر سکے یہ یہ مراد ہے کہ مسلمانوں کے اہل وعیال سے لوگوں کے ہاتھ روک دیئے کہ وہ خوفزدہ ہو کر انہیں نقصان نہ پہنچا سکے اس کا واقعہ یہ ہوا کہ جب مسلمان جنگ خیبر کے لئے روانہ ہوئے تو خیبر والوں کے حلیف بنی اسد و غطفان نے چاہا کہ مسلمانوں کے پیچھے مدینہ طیبہ پر حملہ کر کے ان کے اہل وعیال کو لوٹ لیں اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں ایسا روب ڈالا کہ انہیں اس کی ہمت ہی نہ ہوئی وَلِ تَكُونَ آیَةً لِّلْمُقْمِنِينَ اور تاکہ ایمان والوں کے لئے نشانی ہو یعنی یہ غنیمت دینا اور دشمنوں کے ہاتھ روک دینا اس لیے کیا تاکہ یہ ایمان والوں کے لئے اللہ تعالی کی مدد کی نشانی ہو وہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے جو غیت کی خبر دی وہ سچی ہے اور تاکہ اے ایمان والوں اللہ تعالی تمہیں اپنے رب پر توقع کرنے اور اپنے کام اس کے سفر کر دینے کا سیدھا راستہ دکھائے جس سے بصیرت اور یقین زیادہ ہو اس سے معلوم ہوا کہ سلحہ دیبیہ میں حاضر ہونے والے مومنین ہدایت پر تھے اور ہدایت پر رہے ان میں سے کوئی ہدایت سے نہ ہٹا تو جو اس کا انکار کرے وہ اس آیت کا منکر ہے کلپ نمبر چودہ سو اٹھاسی اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ فتح کی آیت نمبر اکیس سے تئیس تک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن سرات الجنان سماعت فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے وَأُخْرَا لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ترجمہ اور دوسری غنیمتوں کا بھی وعدہ فرمایا ہے جن پر تمہیں قدرت نہیں انہیں اللہ نے گھیر رکھا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے وَأُخْرَا لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا اور دوسری غنیمتوں کا جن پر تمہیں قدرت نہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک اور علاقے کی فتح اور اس سے حاصل ہونے والے اموال غنیمت کا تم سے وعدہ فرمایا ہے جسے فتح کرنے پر تمہیں قدرت نہ تھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انہیں گھیر رکھا ہے تاکہ تم ان پر فتح و غنیمت حاصل کرو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس علاقے سے فارس اور روم مراد ہے اہلِ عرب ان سے جنگ کرنے پر قادر نہ تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دینِ اسلام سے مشرف فرمایا اور اس کی برکت سے عرب والوں کو اہلِ فارس اور روم سے جنگ کرنے کی قدرت عطا فرما دی بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے خیبر مراد ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے وعدہ فرمایا تھا اور مسلمانوں کو کامیابی کی امید نہ تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی ایک قول یہ ہے کہ اس سے فتح مکہ مراد ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے ہر وہ فتح مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ترجمہ اور اگر کافر تم سے لڑیں گے تو ضرور تمہارے مقابلے سے پیٹ پھیر دیں گے پھر وہ کوئی حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور اگر کافر تم سے لڑیں گے یعنی اہلِ مکہ اگر سلو کرنے کی بجائے جنگ کرتے یا اہلِ خیبر کے حلیف قبیلہ اسد اور قبیلہ غطفان کے لوگ تم سے جنگ کرنے کی حمد کریں تو یہ لوگ تمہارے مقابلے میں ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے تم ہی ان پر غالب آگے اور انہیں شکست ہوگی پھر وہ اپنا کوئی حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر اب بھی مسلمان صحیح مسلمان ہو کر یعنی صحیح طریقے سے اسلامی احکام پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جنگ کریں تو بدر و ہنین کے نظارے نظر آ سکتے ہیں ترجمہ اللہ کا دستور ہے جو پہلے لوگوں میں گزر چکا ہے اور تم ہرگز اللہ کے دستور میں تبدیلی نہ پاؤگے اللہ کا دستور ہے جو پہلے لوگوں میں گزر چکا ہے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ ایمان والوں کی بدد فرماتا اور کافروں پر کہر فرماتا ہے جیسا کہ گزشتہ امتوں کے حالات سے ظاہر ہے اور تم ہرگز اللہ تعالیٰ کے اس دستور میں تبدیلی نہ پاؤگے یعنی یہ کبھی نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کفار کے مقابلے میں ایمان والوں کی بدد بلا وجہ نہ فرمائے اگر کبھی مسلمان شکست کھا جائیں تو یا ان کی اپنی غلطی ہوگی یا اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت ہوگی اور یہ شکست بھی عارضی ہوگی اس سے معلوم ہوا کہ بہت دفعہ مسلمانوں کا مغلوب ہو جانا اس آیت کے خلاف نہیں ہے اور کافروں کے غلبے کو بنیاد بنا کر اس آیت پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ ڈیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے جزاک اللہ